احرام انہوں نے باندھاوا ہے کپڑے ان کے اللہ جللہ شاہر انہوں نے ان کو ان کے سلوے کپڑوں سے زیب و زینت سے ہر قسم کی آسائشوں سے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ کر آؤ میرے پاس جیسے ایک عاشقانہ شان ہوتی ہے حج جو ہے اگر صحیح معنوں کے اندر دیکھا جائے تو یہ بے لگام عقل اور مادہ پرستی کے خلاف ایک نعرہ بغاوت ہے ایک اعلان بغاوت ہے کہ انسانیت ہمیشہ مادہ پرست نہیں رہے گی انسانیت بے لگام عقل کے ذابطوں اور قائدوں کے اندر بندھی بھی نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر ایک عاشقانہ شان ہے فطرت انسانی میں جو محبت کے جذبات اللہ جللہ شانہ نے ودیت کیے ہیں اور ان محبت کے جذبات کو اگر صحیح رخ نہ ملے اور اس کو فطرت کی پکار کے مطابق ایک فطری جواب دینے کی صلاحیت اس کے اندر بیدار نہ کر دی جائے تو وہ بیچاری کیسی بھٹکتی ہے یہ محبتی کے مظاہر ہیں جو انسان کو جب صحیح رستہ نہیں ملتا تو وہ کہیں پتھروں میں ڈھونڈتا ہے درختوں میں ڈھونڈتا ہے بتوں میں ڈھونڈتا ہے سورج میں ڈھونڈتا ہے چاند میں ڈھونڈتا ہے دنیا کی ہر چیز کو وہ الٹتا پلٹتا ہے اس کو ٹٹولتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید یہاں وہ محبت کے جذبات کی تسکین اس ذریعے سے ہو سکے گی یہ بھٹکتی انسانیت آج دیکھیں کیسے کروڑوں دیوتاؤں کی آغوش کے اندر اس محبت کے جذبات کی تسکین کے لیے لوٹ پوٹ ہو رہی ہے مگر یہ حج در حقیقت اللہ جلل شانہ کی اس توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے جانے کا اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو بلا چونچرام ماننے کا اپنی عقل کو بھی ایک طرف رکھ کر اور اپنی تمام عیسائشوں اور راحتوں کو بھی ایک طرف چھوڑ کر جب انسان اس پر آتا ہے تو ایک خاص آشقانہ شان کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے اور دیکھیں یہ محبت کا اظہار ہے انسان کی طبیعت کے اندر ایک مزاج ہے کہ اس کو اپنی محبوب کے گھر کے ساتھ ایک آشقانہ تعلق ہوتا ہے محبوب کی گلی اور اس کے کوچے کا زگر ہمارے عرب ہمارے اردو شعرانے کتنا زیادہ کیا ہے بلکہ ہر زبان کے شعرانے کیا ہے تو یہ اللہ کے گھر کی طرف اس کی روانگی ایسے ہی ہے جیسے کوچہ محبوب کے اندر کوئی جا رہا ہے اور پھر وہاں اللہ نے بھی اس کے لئے بندوبست کر رکھا ہے کہ چلو اب چکر لگاؤ ہمارے گھر کے اور چکر لگاتے لگاتے انسان کی ایک تسکین اس میں ہے ایک دوسری تسکین انسان کی کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو چھونا چاہتا ہے اس کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی نے حجرِ اسود اس میں رکھ دیا ہے جس کو اللہ کی ہتیلی قرار دیا ہے بعض حدیث میں آتا ہے کہ حجرِ اسود اللہ جللِ شانوں کی ہتیلی ہے تو گویا انسان وہاں اللہ کے ہاتھ چوم رہا ہے اور پھر انسان کا اپنے محبوب سے لپٹ جانے کو دل چاہتا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ لپٹنے کو دل چاہے تو ملتظم پر آ کر چمٹ جاؤ اس کو اس میرے گھر کو اور وہاں جا کر انسان ملتظم کے اوپر چمٹ جاتا ہے تو یہ ساری ادائیں دیکھیں اور یہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ اس یہ وہ نعرہِ مستانہ ہے یہ جو لبیک اللہم لبیک ہے اور اس کے بعد جتنے بھی مناسق ہیں وہ سارے کے سارے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک خوہِ دل برانہ کے ساتھ انسان کی عبادتِ عاشقانہ ہے